بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مردان پولیس نیوز کے ساتھ میں ہوں جلوہان اور میں کوئی اس رحمان نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز ہیڈنائز پر مردان پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے حلاب گرینڈ آپریشنز جاری تانہ لندخور پولیس کی کامیاب کارروائیہ اقدام قتل و دیگر سنگین مقدمات میں نامزد پانچ ملزمان سمیت دو منشیات فروش اور سودی کاروبار میں ملوث ایک ملزم گرفتار تانہ سارو شاہ پولیس نے دو رکنی رازن گروہ کے مرکزی ملزم کو گرفتار کیا ملزم کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ چینی گئی موبائل فون اور نقد رکم بھی برامد تانہ پرہوتی پولیس نے چھ منشیات پروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گرفتار ملزم کے قبضے سے منشیات برامد نو تینات اس پی آپریشن شاہ ممتاز خان کا شہر کے مختلف ناکہ بندیوں اور ٹریپک کا جائزہ سیکیورٹی ڈیوٹی اور ٹریپک کے حوالے سے مناسب ہدایت جاری ڈی پی او ارفان اللہ خان کا ڈی ار سی چار گولی کا دورہ ڈی ار سی چیئرمین اور ممبران سے ملاقات کی تبصیلات کے مطابق ڈی پی او ارفان اللہ خان کے جاری ہدایات کے پیش نظر زلی پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے حلاف گرینڈ آپریشنز جاری آپریشن کے دوران تانہ لنخور پولیس نے ایسے چوہ درویش حسنہان کی قیادت میں کامیاب کا روائیہ کرتے ہوئے اقدام قتل ودیگر سنگین مقدمات میں نامزد پانچ ملزمان کو چوبیس گنٹوں کے اندر آلہ زرر سمیت گرفتار کیا گرفتار ملزمان میں یاسین، نومان، فاروق، بہادر شاہ اور وحید شامل ہے جن کے قبضے سے آلہ زرر پسٹول ماہ کارتوس بھی برامت کیا گیا مزید گاروائیوں کے دوران تانہ لنخور پولیس نے دو منشیات پروشو اور سودی کاروبار میں ملووث ایک ملزم کو گرفتار کیا گرفتار منشیات پروشو میں جاوید سکنا پرخو، وسیم سکنا جلالہ اور سودی کاروبار میں ملووث ملزم محمد اکرام سکنا غارو کلے شامل ہے منشیات پروشو کے قبضے سے دو کلوگرام سے زائد چرس برامت ہو کر تینوں ملزمان کے خلاف مقدمات درچ کیا گئے آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے چلے کہ تانہ سارو شاہ پولیس نے اس چور ابنواز خان کی قیادت میں کاروائی کرتے ہوئے رازن گروہ کے مرکزی ملزم کو گرفتار کیا گرفتار ملزم نے دوران پولیس انٹاروگیشن اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی نشاندہی پر واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ چینی گئی موبائل فون اور نقد رقم سات ہزار روپے برامت کیے جبکہ ملزم نے اپنے دیگر شریک واردات ساتھی کا نام بھی اگل دیا ہے جس کی گرفتاری کے لیے پولیس کا روائیہ جاری ہے خبر شامل کرتے ہیں کہ تانہ پر ہوتی پولیس نے اسے چو آلمگیر خان کی قیادت میں منشیات کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے چھ منشیات پروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گرفتار منشیات پروشوں میں ایوب سکنا شاڑن بابا محمد شاہ سکنا ملیان اکلے نعیم سکنا سنگی مرمر سدیس سکنا چمتار کندرے سردار حسین اور جلال ساکنان پارم کورونا شامل ہے جن کے قبضے سے مجموعی طور پر دو ہزار آٹھ سو اڑھ سٹھ گرام چرس رقم ریزگاری تیرہ ہزار روپے اور پسٹول ماہ کرتوس برامد ہو کر مزید کاروائی کا آغاز کیا گیا آپ کو مزید بتاتے چلے کہ نو تائنات اس پی آپریشن شاہ ممتاز ہان نے شیر کے مختلف ناکبندیوں اور ٹریفک کا جائزہ لیتے ہوئے ٹریفک انچارز غلام نبی ہان سے ملاقات کی اس پی آپریشن نے ناکبندیوں پر تائنات پولیس افسران وہ جوانوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے جبکہ ٹریفک انچارز کو ٹریفک کے نظام میں مزید بہتری لانے کی ہدایات جاری کیے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ ڈی پیو ارفان اللہ خان نے ڈی آر سی چارگولی کا دورہ کرتے ہوئے ڈی آر سی چیرمین اور ممبران سے تاروپی ملاقات کی ملاقات کے دوران ڈی آر سی چیرمین نے ڈی پیو کو اپنی کارگردگی رپورٹ پیش کی اور اپنی تجاویز اور مسائل سے بھی آگاہ کیا ڈی پیو نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈی آر سی کے ذریعے عوامی مسائل کے حل میں کافی مدد مل رہی ہے انہوں نے ڈی آر سی کی کارگردگی کو سرہتے ہوئے کہا کہ آپ بلا معاوضہ انصاب پر مبنی غیر جاربدارانہ پیسلوں سے دلوں کو جوڑنے والے کام کرتے ہیں جس سے بہت سے ہاندانوں کو دشمنی اور نقصانات سے بچانے پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی ڈی پیو ارفان اللہ ترجیحات میں شامل ہے امن و مان برقرار رکھنے کی حاطر پولیس تمام تر دستیاب وسائل بروئی کار لائے گی کسی کو بھی نقص امن کی اجازت نہیں دی جائے گی کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں قانون کی بالادستی ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل مردان پولیس نیوز عوام کے تحفظ اس کے لیے ہر دم مسلوپی عمل ڈسٹرک پولیس مردان اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ